اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم باللسانی یفقہ قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ اللہ تعالی نے فرمایا خبردار ظالموں پر اللہ کی لانت ہے سورہ حود آیت 18 اللہ تعالی فرماتے ہیں تو ان کے بیچ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے سورہ آراف آیت نمبر چوالس اور صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عورتوں پر لانت ہے جو دوسروں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ ملائیں اور اس پر جو کسی دوسری عورت سے بال ملوائیں یعنی جڑوائیں اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی سود خور پر لانت فرمائیں اور آپ نے تصویر بنانے والوں پر لانت فرمائیں اور آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر لانت کرے جو زمین کی حدوں میں تبدیلی کرے اور فرمایا اللہ تعالی چور پر لانت کرے جو انڈے کی چوری کرتا ہے اور فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر لانت کرے جو اپنے ماں باپ پر لانتان کرے اور اللہ تعالی اس پر لانت کرے جو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے جانور زبا کرے اور فرمایا جو مدینے میں کوئی بدت اجاد کرے یا کسی بدتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو اور فرمایا اے اللہ ریل زخوان اور عصبہ قبیلوں پر لانت فرما انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ تینوں عرب کے قبیلیں ہیں اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لانت کرے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیا اور آپ نے ان مردوں پر لانت کی جو عورتوں کی سی صورتیں اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی سی صورتیں اختیار کرتی ہیں یہ تمام الفاظ جو نقل ہوئے ہیں صحیح حدیث میں ہیں ان میں سے کچھ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں اور کچھ ان میں سے کسی ایک میں میں نے ان کی طرف اشارہ کرنے میں سار سے کام لیا ہے اور ان حدیث میں اکثر حصہ میں اس کتاب کے الگ الگ بابوں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ کی نقل کی گئی آیات تو احادیث سے واضح ہے کہ اس طرح لانت کرنا تو جائز ہے ظلم کرنے والوں جھوٹ بولنے والوں رشتے کاٹنے والوں پر لانت ہے وغیرہ وغیرہ لیکن کسی ایک شخص کا نام لے کر لانت کرنا یہ جائز نہیں ہے چاہے وہ ظاہر میں ظالم ہی ہو جھوٹا ہو رشتوں کو کاٹتا ہو قاتل ہو وغیرہ کیونکہ کسی کو یہ پتا نہیں کہ کس شخص پر وہ اس کے ظلم یا جھوٹ یا کسی اور گناہ کی وجہ سے لانت کر رہا ہے ظالم یا جھوٹا وغیرہ شمار نہ ہو اس لئے کسی بھی گناہگار مسلمان کے لئے چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہکار ہو اس پر اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد لانت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے خالص توبہ کر لی ہو اور اللہ نے اسے ماف کر دیا ہو صرف یہ کہنا جائز ہے کہ جھوٹوں پر ظالموں پر فلا فلا کام کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما ہم سب کو اپنی استداد کے بغد اپنا حق عدا کرنے والا بنا یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائق اللہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو تور کر دے یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما اللہم انہ نجعلوکا فی نہورہم ونعوذ بکا من شرورہم برحمتکا یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم